بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان اگرامی عجو کی محفل میں ہر جماعیت جے بارہاں چونکن این فرق جماعیت جے حوالے ساں تعارف انچن تاریخی این بنیادی گال ہیں جو ذکر خیر قیمتا ہر جماعیت ایک خالص دینی روحانی جماعیت آہے جن جو روحانی تعلق نسبت خانوادہ پیران پگارہ دامت خیوز و حم و برکات و حنسان وابستہ آہے ہر جماعیت مسلمان انجی ایک محضب ترین جماعیت آہے جن جا اصول طریقہ آدھا پہ کارنامہ مثالی رہا ہے ہی سننی حنفی اے قادری طریقہ رکھندر مسلمان انجی جماعیت آہے ہر جماعیت ہمیشہ پہلے مرشد انجی اگواری میں دینی اے روحانی احکام انجی پیروی اے پویواری کئی آہے تبے پاس ملک اے ملک جیلا پر عظیم شان قربان ایدنی وائن ہن جماعیت کے ہر جو اعزاز لقب ملے لائے ہر لفظ جی مینہ اعزاز جے کو کہیں جو غلام نہ ہو جے اے ہر جو لقب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جے جانسا اے میدان کربلا جے شہید حضرت حر جی نسبت سا خانقہ اے علیہ بیران پاگارہ جے مریدن کے نصیب تھیلائے ہر لفظ حقیقت میں ایک سیمبل آہے سرفروشی جو وفاداری سچائی اے قربانی جو اے حق اے سچ جی برطری لا علم بلند کرن جو اے ظلم اے نائن صافی جے خلاف میدان میں مضبوط بیرن جو اے پہلے مرشد اے روحانی رہبر جے ہر امر تے لبے ایک جمن یو حرن جو خاص ہو اے شناخت رہی آئے ہر جماعیت ماں مراد ہر فقیرن جی وہاں جماعیت آئے جے کہ حضرت پیغمبر آخر الزمان صل اللہ علیہ وسلم جی سنت اے صحاباً سگورن جی جماعیت وارے طریقے تے کاربند رہ آئے حقیقت میں ہر جماعیت کے اصولاً اقیداً این طور طریقے جے حوالے ساں حضرت نبی کریم روف الرحیم رحمت للعالمین صل اللہ علیہ وسلم اے صدق صحاباً سگورن جی جماعیت جے ترز طریقے سنت اے عملی زندگی واری نحج تے ترتیب انوئے ہو انہیں سموری کاوش جو اصل روح روان حضرت امام العارفین پیرسائی سید محمد راشد روزہ دھری رحمت اللہ علیہ وسلم حضرت روزہ دھری پنج والد پیرسائی محمد بکا شاہ پتہ دھری کی شہادت خان پو پنج چھٹری سالہ دور میں سندج اتر لارڈ چولے کچھے سہرائے تھر کھانی دے اتر پنجاب آول پر رحمیار خان سادق آباد اے دریائے سندھ جے ہنپار شکارپور جے کباباد اے بلوجستان میں ڈیرہ برا جمالی اوستام امن جھل مکسی کلات خزدار اے ایران جے سیستان اے رنگ کچھیں راجستان تا اے سفر کرے لکھیں ماہن کے شریعت اے طریق جی تعلیم سا مستفیز کئو سند نارو ہو لا الہ الا اللہ جو ذکر اے سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تے عمل کرن حضرت روزہ دھری رحمت اللہ علیہ جی نگاہ کرم سا لکھیں ماہنوں زاکر عابد زاہد بنے سنت محمدی جا عامل بنے اے سن خلیفہ رشدہ ہدایت جا اڑھا مرکز منبع بنے جن جے پٹھیں بیو خان کا وابات ہوں اے فائضہ حضرت روزہ دھری جے شمع جو شواؤں برے صغیر خواب اگتے پھیل جنویوں پیر سے روزہ دھری جے وصال بارہ سو چوٹری حجری خاپو پہرے پیر پاگار سید سبغت اللہ شاہ تجر دھری برے یو سلسلو آرہ سال جاری رکھو اے بارہ سو چھائتہ لی حجری میں وصال قیام ان خاپو دے پیر پاگار سید علی گوہر شاہ بمگلے دھری عرف اسغر سان سترہ سال یو سلسلو جاری رکھو اے پار بارہ سو ستہٹھ حجری میں وصال قیام ان خاپو ٹیو پاگار و پیر سید حجب اللہ شاہ مسکین جنکہ جماعت تخت دھری مسند دھری چاہے تھی پار حضرت روز دھری جہ نے مثالی جماعت کی واگ سنبھالی آئی پیر سیند تخت دھری موجود ہے درگاہ شریف جی تاریخی اے خود صورت مسجد تعمیر کرائی اے سنن جے دور جو ودے خوادو کارنامو ہو اور جماعت جی تنظیم سازی پیر سیند تخت دھری جے دور میں جماعت جے نظام جی نظرداری جماعت جے اتحادی اتفاق اے درگاہ شریف جی خدمت رکھوالی اے سنبھال اللہ بارہاں چوکے جو بنیاد پیو اے بے پاسے فرق جماعت جو بنیاد پڑھو پیر سیند تخت دھری رحمت اللہ علی جے دور میں پیو پیر سیند تخت دھری جے دور میں مولوی عبدالقادر فقیر عبدی جے کو ودو عالم ہو شائر ہو اے جماعت جے طریقے میں ہزاریں فقیر جو طریقے جو استاد ہو پار مولوی عبدالقادر فقیر اے جماعت جے بین مورزن سا مشورو فرمائیم تہین وقت خان کا پیران پغارہ جی انگرے سامراز صاحب مخالفتہ ہے اے خان کا شریف جے ارد و گرد چیکے عزیز قریب ہوا ویب درگاہ شریف جا مخالف تھی دا پی گیا اے خیر پر جے میر علی مراد خان اے انجے کارندن جی درگاہ شریف سا شرارت جو سلسلو شروع تھی چکو انکرے ضروری ہو تئیر و نظام چھاہو ونی جیسا جماعت جوب اتحادی تفاق رہے اے خان کا شریف جی خدمت بھتے اے خان کا شریف جی رکھوالی جی لاہکڑو چوکن جو رضا متعارف کرائے ونی پیسی تخت دھنی جے دور میں یہ بارہاں چوکیوں چھئیوں جنما پہنی چوکی رجب شریف جی مہینے کھا شروع تھی جنکھے گمہ چوکی جو نالو نمویو اے ہن چوکی جلا مختلف اصول تھایا گیا اے مختلف طور طریقہ تھایا گیا جن میں پہنیوں یو ہو تو جماعت جو ایک کوئی اتحاد برقرار رہے اے حدیث شریف آئیت مسلمان جو مثال امارت وانگو رہے جنجی حق سر بی سر کے مضبوط کنی آئے اے ہی سنیو درگا جی جماعت جو نظام برحکری امارت وانگو رہے تہنجے کرے چونکن جے نظام جو پہنیوں لکتو یو ہندو جماعت جو ایک کوئی اتحاد نمبر بر تنظیم سازی چھوٹ مضبوط منظوم رہن جیلا تنظیم ضروری آئی نظم این زبط خانسوا کاب جماعت کامیاب رفی تھی ان کرے جماعت جو نظام سبھالن جیلا چھوٹ پیرسی تخت دھنی جو دور میں جماعت لکھن جی تعداد میں ودی چکی ہوئی جماعت جو تعداد روز بروز ودھندو پہ ہوئی ہو ان کرے جماعت جی تنظیم سازی جیلا مکھن نائد مکھن خلیفن دعوتی خلیفن جی صورت میں حک پورو نظام کابینا تشکیل دنو نمبر چون چونکن جو چون نکتو یو ہو تا پاڑ میں رابطو برقرار رہے اے پاڑ میں سری جماعت مستحق اے حکبے سا جلل رہے جلن جو مقصد یو ہو تا حکبے وٹ اچڑ وجن رابطو رکن اصلاحی تربیت کرن تیلین اے انسانگر اکھ سکھ اے خوشی غمی میں حکبے سا شریک تھن یو چون نکتو ہو جے کو چونکن جی تشکیل وقت زیر غور آئے اے چوتھو ہو مسئلہ جو حل اکثر مسئلہ ذر ذرنہی زمین تے پیدا تھی نائے اے کہب مسئلے جی صورت میں طرطن مسئلے کے حل کرائے انسان کوب مسئلوں ختم تھی سکے تو پر انہیں مسئلے جے جلدی تکڑ میں حل نہ کرن سبب حکڑے مسئلے ماں سویں مسئلہ جنم اٹھن تھا انہوں کے ضروری ہو تو چونکن جی نظام ساں مارہن جا جے کہ مسئلہ اے کوئے حل کرائے انہیں پنجوں اہم نکتو ہو درگاہ شریف جی خدمت انہیں سار سا بھال کرائیں انہیں درگاہ شریف جی حفاظت جیلا اڑا قدم کرائیں انہیں وقت رجب شریف میں پہری چونکی جو آغاز گمہ چونکی جے حوالے کا ہوئے ہو اے مولی عبدالقادر فقیر خود انہیں جو مخبریں ہو اے مولی عبدالقادر فقیر انہیں وقت میں کچھ شہی متعارف کرائیں تجین جماعیت غیر جماعیت میں فرق رہے آئیں جے کہنے کو دھارے ہو مانوں درگاہ شریف جی اندر رچے تھو تو انہیں جی شناخت کہی ونی انہیں کرے جماعیتی اصولاں موجب کچھ سوال ترقیب لناویاں جن میں ہر مانوں جی کو درگاہ شریف میں داخل تھے انہیں کہا کچھ سوال کہاوی ناویاں مثلاں کہڑو سائن یا میں ہنکے پہ جو نالو بڈہنوں کو یا ہوں کہڑے مکھ سا تعلق رکھے تھو یا ہوں جی چونکی کہڑیاں یا ہوں جی سنگت کہڑیاں یا ہوں درگاہ شریف جی سسٹم ہو جی کہڑی دعوت سامن سلکا آئیں پجوں یوں دو ہو تو انہیں جو طریقے میں استاد کہہ رہے چھوٹ جے کہنے کو مانوں غلطی کندے پکڑ بو ہو تو انہیں کہا طریقے جی استاد جی کچھا کرائی گی جی تو تو کھے پنج استاد درگاہ جی آتا بن تو طریقا این تاریخ مابت سمجھائے آئے یا نے انہیں جے کرے درگاہ شریف جی احاتے میں یا درگاہ شریف جی آس پاس میں کوب مانوں مطھے اگھارو نہ ہلی سمدو ہو این کوب مانوں درگاہ شریف جی حدن میں جھنڈ کرے نہ ہلن دو ہو این کاب بدت جی درگاہ شریف جی حدن میں کوب مانوں استعمال کرے نہ سمدو ہو این انکہ سوا کارو لباس پائن جماعیت جلا ممنوع قرار دنو ہو چوکنجی یا تشکیل خلیفہ مولی عبدالقادر فقیر عبدیر احمد اللہ علیہ جو ولو حصہ رہے ہو اے پار پہنیوں گمہ چوکی جو مکھ تھی ہو انہیں کھاپو جو پٹر مولی جمال اللہ فقیر پو حسین فقیر درس احمد فقیر درس انہیں کھاپو کریم رنو فقیر کٹ پر مولی محمد صالح فقیر مہر فقیر محمد شاہ گری جا کروارو اے انہیں کھاپو حدایت اللہ فقیر مہر اے انہیں کھاپو دو دے فقیر پہنیار جو پٹر فقیر غلام قادر پہنیار مکھ تھی چوکی جمعہ میں خدمت کندو رہے ہو اے ہن وقت مولی محمد صالح استاذ العلماء رحمت اللہ علیہ جو پوٹر فقیر احمد صالح مہر گمہ چوکی جے مکھت اور خدمت سر انجاب دی رہے ہوئے انہیں کھاپو شعبہ جو نہیں پار چوکی جے حوالے کے ہوئے ہو اے انہیں کھاپو چوکی جے مکھت اور خدمت کرے رہے ہوئے انہیں کھاپو ترین چوکی رمضان شریف ملا جیسل میر جی مکرر قیوی جیسل میر جی جماعیت جو ونو انگو جنجے کرے ہن چوکی دے جیسل میر جو لالو کی اے پیرسی روزہ دھنیب جیسل میر پوکھر لاتھی باہر میر انہیں علاقہ میں تباہم گھنا سفر کیا آئیو سفر وارسلسلو کیسی تخت دھنیب جاری رکھی ہو رمضان شریف جی چوکی جیسل میر جی حوالے کئی دی اے انہیں میں منتھار فقیر درس انہیں کھاپو ابراہیم فقیر مست جیسل میری انجو والد فقیر محمد صالح ابراہیم فقیر کھاپو انجو پٹو فقیر محمد صالح منگی رو مکھ مکر رہتے ہو انہیں کھاپو خلیف غازی فقیر مہر انہیں ساں گرد کیہر فقیر مہر خلیف غازی فقیر منگی رو رحمت اللہ علیہ انہیں ساں گرد کیہر فقیر مہر ایران و فقیر کلر یہ با مکھ مکر رہتے ہو کیہر فقیر ایران و فقیر کلر خلیف غازی فقیر مکھ مکھ رہے تھے خلیف غازی فقیر جو وسال انسو باون جہاں جے آخر میں تھے انہیں خاپو سندس بھائٹے ہو خلیف عبداللہ فقیر احمد اللہ علیہ جسل ویلچوں کی جو مکھ مکھ رہے تھے آئین سندس بھائیواری طور سندس جی مدد جیلا شہید امین فقیر منگلو بھنسان کر رہے ہو انسو تہتر میں امین فقیر جیشادت تھی انہیں خاپو خلیف عبداللہ فقیر احمد اللہ علیہ مکمل طور جسل ویلچوں کی جو نظام سنبھالی ہو پوری درگاہ شریف جی نظرداری کہی ود خان ود پہنجی زندگی جو حصو خلیف عبداللہ فقیر درگاہ شریف پیسن چھت دنی رحمد اللہ علیہ جی خدمت میں گزاری ہو خلیف خلیف عبداللہ فقیر جی سال خاپو بیزار سبت میں علیہ حضرت پیسن چھت دنی بادشاہ خلیف قادر بخش فقیر مگنے کے مخ مکرر کے ہو جی کوہل وقت خدمت سر انجان بھی رہوائے انہیں خاپو شوال مہینے میں تھر اچھڑو چونکی مکرر کے ہوئی جی میں اچھڑے تھر وارو علیہ کے جی سری جماعیت شامل کے ہوئی اچھڑے تھر جی فقیر انجلا سجادو فقیر آجر جی شہزادو فقیر چوہ ونجد سمار فقیر آجر باغ فقیر آجر سورہ فقیر آجر آجر فقیر موچی جیان فقیر ہنگورجو سید کتب شاہ خلیف حبیب اللہ راجر صدیق فقیر آئین خلیف محمد بخش فقیر آجر چونکی اچھڑے تھر جی خدمت کندارے آجر ہن وقت خلیف احمد فقیر آجر چونکی اچھڑے تھر جی مکھ دور خدمت سر انجاملی رہوائے انہیں خاپو ذلکت مہینے جلا نارو چونکی مکرر تھی منڈ جمراو کھاں کھپرے خالق لنو فقیر کیرو محمد رہیم فقیر ہنگورو فقیر عبدالحی جنہ جو دوسمند فقیر ہنگورو مکھتی ریا ہن وقت خلیفو محمد رہیم فقیر ہنگورو ہن چونکی جی خدمت کر رہوائے انہیں خاپو ذلحج جی مہینے میں چونکی بان مکرر تھی بانواہ جی کانہر موری کانہیت شادی پلی تائیں تیل کو سانگر کھپرو میر پروساس تیل کو ہن چونکی جو مکھن میں مانجی فقیر پہور ولی محمد پہور حاجی ملوک فقیر پہور انہیں بیت سنس بھائیٹو عبدالرشید فقیر پہور مراد فقیر پہور خدمت کرنا رہا ہن وقت عبدالرشید فقیر پہور جو پٹو ولی محمد فقیر پہور ایزے بطور مکھ خدمت کر رہوائے انہیں خاپو ستین چونکی محرم شریف میں گاہی کی مکر رکیوی گاہن جی اکثریت سبب نارے تیل کے جے گاہن جی اکثریت سبب ہن چونکی جو لالو پیو ہن فقیر جو مکھن میں موجن فقیر گاہ ہو ولی رولال بخش فقیر گاہ ہو علی محمد فقیر گاہ ہو مراد فقیر گاہ ہو مراد فقیر خان پوسن سوٹ فقیر پیر بخش گاہ ہو ہن وقت چونکی جو خدمت کر رہوائے انہیں خاپو سفر مہینے جلا خاور جو کھو تیل کے چھاچرے جے خاور وارو الائکو انہیں جلا چونکی خاور مکرکیوی اگتے اہلی پرسی تخت دنی خاور جے فقیر انکہ خاوری فقیر جو لقب عطا فرمائے ہو لینجے کر رہی چونکی خاور چونکی بسر جیوانی تھی ہن چونکی جو مکھن میں خیر محمد راہم ہو جانی عبداللطیف راہم ادل فقیر نوہری اچاور فقیر راہم صالح فقیر راہم عربار فقیر راہم خودکڑی آرو ان بعد خلیفو میر محمد فقیر راہم مکھتو رہا میر محمد فقیر پنج زندگی میں ہن منصب تا سب خدوشت ہو ہن وقت خلیفو محمد رمضان فقیر راہم چونکی خاور جی خدمت کر رہوائے انہیں کھاپو ربی الاول ارش شریفار مہینے میں تر کلیاں چونکی مکرر تھی خلیفو کھنگار فقیر خلیفو کھنگار فقیر خاپو حسین فقیر چارو یار محمد فقیر چارو امین محمد فقیر وکیو اللہ بچائے وکیو ایسو بارو فقیر وکیو ہن چونکی جی مکھب میں خدمت کر رہا ہن وقت خلیفو آجی سلطان فقیر چونکی تھر کلیاں جنال سان چوتھ ہن میں اچھرے تھر جو دعوتو شامل کرے تھر کلیاں جنال علیہ ہوئے ہن وقت خدمت کرے روائے انہیں خاپو ربیو سانی میں شدادپور چونکی جو پرگنو شدادپور سربو ہو جہاں شدادپور رئیسن جھو رہے شاپور چاہ کرتا ہی جائے علاقہ شامل ہوئا انہیں میں خلیفو عبدالعہمار فقیر انر خلیفو اسماعیل انر یہ پیر سے روز دھانی اتجر دھانی جہاں دھوجہ خلیفہ ہوا جہ کے ہن چونکی یہ شروعاتی خلیفر میں شامل تھا انہیں خاپو ہن چونکی جیلا مختلف مکھ مکر ہوتا ہے جن میں پیارو فقیر تیونو جام فقیر علیانی روشن آبادوارو چانگو فقیر نائک خرڑے جو سوائی فقیر ماری سکھو فقیر وسان عبداللہ داہری عبداللہ راجر خلیفو حاجی عبدالحمید فقیر انر یہ خدمتوں کا ناریا انہیں بعد خلیفو غلام عمر انر مکھ مکر تھے انہیں خاپو خلیفو حاجی عبدالحکیم فقیر ہنگورو رحمت اللہ علی اعوب شہداد پرچوں کی جو مکھ مکر تھے انہیں جے وسال خاپو سندس فرزن فقیر عبدالباسط ہنگورو اعوب مکر تھے ہن وقت خلیف غلام عمرت فقیر انر جے کو عبدالباسط خاپو کجے ارسلہ خلیفو تھے سندس فرزن فقیر غلام حدن عرف دو دو فقیر انر چونکی شہداد پرچیلا خدمت کرے رواے انہیں خاپو یار ہی چونکی جے کا جماعت جو لول جے مہینے میں مکرر تھی انہیں جو نالو آئے کھتو پرگنوں ساہتی جے کہ صدوری دعا انہیں میں نوشہرو مورو دورو باندھی نواب شاہ انٹیل کے حالہ جے اترت آئیں یا اصلی جماعت انہیں میں شامل کرے چونکی کھتو جو نالو رنویو ہن چونکی جے مکھن میں سبر فقیر داہری فیض مند فقیر داہری خلیف و عرص فقیر داہری مصر جی واوارو عریر و فقیر امان اللہ داہری انہیں جے وفات کھاپو صندوق سپوٹر خلیف و فقیر عبدالسلام داہری ہن وقت خدمت کرے رواے انہیں کھاپو باہی چونکی جماعت جمسانی میں جے کا مکرر تھی ہوا لار چونکی آئے لار اکڑو ودو الائکو آجے میں بدین جی جماعت امیر پرخاص جمسابہ جھو ماتلی جگری پنگریو ٹنڈو بھاگو تائیں جماعت لار چونکی میں شامل آئے ہنچو کی جے مکھر میں برہین فقیر ہنگور جو بہرائی وارو ولی ممند فقیر گادیوان اسماعیل فقیر لگاری دوہائی وارو انہیں کھاپو ولی ممند فقیر گادیوان مکھ مکر تھیو انہیں کھاپو دانی ہن وقت چوکی جی خدمت کرے رواہے یہ ہوئی یہ بار ہاں جو کنجی تاریخ ہارے فرق جماعت حوالے صاحب مختصر ذکر کلاس ہیں فرق جماعت پیسے تخت دھنی جو دور میں خلیفہ غلا نبی فقیر لگاری جو کو خلیفہ نبی بخش لگاری رحمت اللہ جو پوٹرو ہو انہیں بنیاد ہو صد اصول یو ہو تہک اللہ حک رسول حک مرشد خبر کون پون دیر پیر کروا پیر جو عزیز کروا انہیں ان وقت جماعت موززن یا جماعت جمان پیر جو تفریق کون ہوتی یہ کو فرق محسوس کون تھی دو ہو تہنجی خلیفہ غلا نبی حک اللہ حک رسول حک مرشد پانچ حک دل آہے دلدار نیتی پنچ ست نہیں کہ پیر ملے سبنی پیر عزت احترام سبنی جی باقی پگدار پاگار ہوئی صرف انہیں جو حکم منجبو باقی نکو سرداری نظام جماعت میں چیز جو حکم ملے جو حکم اہیو چالی ہزار جنو زمانے میں فرق جماعت میں ملے داخل تھا جنو عبدالع یہ چوکیوں ٹھائیوں فرق جماعیت جو بنیاد کیوں فرق جماعیت میں پیرسی تخت وارا حلیف غلہ نبی تے ناراض بتے آوا آئی پان فرمایا ہوں تو تو دوزخ میں جنگے پہ انہوں نے کافی چاہیت رس پیر مہجا پاک تو یا مشہور کافی آخری فرق غلہ نبی جی جنہیں بنے مرشد کے پہ راضی کیوں آئی سلمان شاہ اللہ کیا ریتے بے پان ناراض تے آوا پچھاری میں سلمان شاہیا کافی چاہیت کییں ری جائیں توکھے کییں پر جائیں رس کوڑا جیسا توکھے پر جائیں یہ راض ہوا مرشد مریدنج وچ میں پر خلیف غلہ نبی فقیر کے اصول طریقہ اڑھا چھایا جو کہ ان وقت جلا ضروری ہوا اس دوسرے فرق جماعیت جو اصول جا تے نکتہ ہوا غیرت پرہیز ائی قربانی اہرے نمو نسائنے جو تفصیل تمام جھک ہوا جہاں جہاں کرے یہاں فرق جماعیت تھے ہی فرق جماعیت کھاں جے مختلف سنگتوں تھے ہوں جن میں پہنی سنگت ہوئی وریا مانیا خلیف غلہ نبی خود لگاری اے وریا فقیر وڈو وہ ان طریقے جا مکھ ہوا انہیں کھاں پو احسان فقیر لگاری بچوں فقیر خاص کے لی جائے بچوں بادشاہ چاہے ہوئے تو وہ وریا مانیاں طریقے جا مکھ رہیا انہیں کھاں پو وریا فقیر ثانی خلیف غلہ احمد لگاری جو سورہ بادشاہ جو دور جو مشہور فقیر ہوئے مکھ رہیا انقلاب کھاں پو وریا فقیر جو سوٹ فقیر محمد بچوں خاص کے لی وہ مکھ مکھ رہے تھے ہن وقت بچوں فقیر خاص کے لی جو پٹر خلیف غلہ وریا فقیر وریا مانی طریقے جو مکھا ہے اے پہجے طریقے جی خدمت کرے رہا ہے انہیں کھاں پو بھی سنجاتہ ہے یوسفانی فقیر یوسفانی فقیر ہیں جو وردو عبداللہ فقیر مہر جو مست چوہ بنے تھو وہ ان طریقے جو بانی چوہ بنے تھو اے وہ غلہ مہتر فقیر پتھانسان سنجی روانی طریقے دی اس طرح شاگر دیواری لسبت پر رہی آئے انہیں کھاں پو محمد یوسف فقیر مہر طریقے جو مکھ تھے ہو جو کوہ تحریح اور تحریح دوران شہی تھے ہو انہیں کھاں پو سنجاتہ پتھو ملوک فقیر مہر انہیں کھاں پو ان جو بھا سومر فقیر مہر مست وہ مکھ مکر تھے ہو جیساں کھاں پو فقیر محمد اسمائل مہر ان جو بھائٹیو خدمت میں گڑھ رہے ہو ان سومر فقیر جو بھی سال کھاں پو درگاہ شریف جی طرفان خلیفہ کاسم فقیر مہر کے مکھ مکر کے رجوع کو خدمت کرے ہو انہیں کھاں پو فرق جماعی جی سنگت نظامانی یہ سورے بات سے دور میں نظامانی فقیرن پیرسنی کے عرض کرے پہ یہ طریقے جی الگ جیلا درخواست کریں پانجاسد ناؤں سرائی ساون خان فقیر نظامانی جو مکھ تھے ہو جی وری عمر میں وفات کئی ان بیساں اس بھائٹیو دلبرسان نظامانی مکھ تھے ہو دلبرسان جی وفات کھاں پو فقیر خلیفو علی غلام نظامانی ہن وقت پہنجے طریقے جی مکھ دور خدمت کرے رہوائے انہیں کھاپو ہنیر تھوڑے وجہ عصے میں سنجرانی فقیر برہون وارا خلیفو عبدالعیمار فقیر سنجرانی جی پویرن آئین وصان خلیفے فقیر محمد عجیم وصان وارن عرض کرے پہنجیو ہکے الگ سنگت جیلا درخواست کئی جگہ پیرسی سردار ملفوط فرمائی ہن وقت خلیفو سالک فقیر سنجرانی پہنجے طریقے جی خدمت کرے رہوائے ای این ہر جماعیت جیوں بارہاں جو کیوں چار سنگت میں فرق جماعیت جیوں جن جو ذکر پیش کرے ہوئے ہیں ہن وقت اسان جی ہر جماعیت جی انہیں سسٹم کے جو کو اسان جا ورن عاجی کے اصول تھائے گیا یہ سب ہر جماعیت جی پہنجے ورن فقیرن جا اصول تھائے گیا پیرسی شاہ مردان شاہ چھت دنی رحمت اللہ علی فرمائی دو ہو جماعیت میں ذات بات جو چکرنے حل آئے ہو جماعیتی نظام میں سب جماعیتی تھی حلو انجے کنے کو جماعیت کھاں چھڑ جی تھابڑ جی ویندو تو جماعیت ان کے ہکتم پانکاں الہدہ کرے سکنے دی یہ پانک فرمائی دا ہوت یہ جماعیت جا اصول ہی طور طریقہ اوہاں جے پہنجے ورن جا تھائے لہن لکے پیر پاگارے جا رہے ہیں پیر پاگاروں صرف انہیں اصولا جی نظرداری کا دعا ہے انجے کو ہر پاگاروں پہ جو فرض نبائی دو رہے ہوا ہے تینجے کرے ہن وقت اور جماعیت میں اللہ جے مہربان انسان فقیر باہن عابد باہن تحجد گزار زاکر باہن غازی باہن عالم باہن حافظ کاری محقق مدرس لیکھک مصنف استاد آفیسر شاگرد پوہت مالوند مزدور ہنرمند شائر سگھڑ مداہی ویندے مجاہد فورس پاک آرمی تائیں ہر شعبے سا جماعیت جامعہ لاغا پہ لائیں ہر فرد جے کنے پہ جہن جماعیتی سسٹم طریقے جلا نیک نیتی سچائی ای خلوصا کم کرے بنا کے لالچی لوگ یا شورت یا منفی سوچ جے خیر سگالی تحت جماعیتی اصلاح تیمیر ترقیج لاکم کرے تیقینا یو حقود درجی جی لالہ ہے علامہ اقبال فرمائیں دو افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ تینجے کرے چونکہ جے نظام کے ایک سو چالی سال کامت ہے ارسو گزری چکوا ہن وقت جدید حالات جے سابسان ضرور ہوتا ہے اور جماعیتی آدم شماری ای انجے انگن اکھرن کے گر کرن جماعیت جو گوٹھن ای ماغن جو تفصیل گر کرن موجوان ان کے تعلیم انہیں ہنر جے میدان میں اکتے آن اور جماعیت جا جے کے تاریخی آثار انہیں ان کے محفوظ کرن این ہرن جی جے کا شاندار تاریخہ انہیں کے جدید اصولاً تحت جمع کرن این چونکن جیلا جے کا جماعیت بنی تھی انہیں میں ودخانوت موجوان ان کے موقع بنی تجیہو بنج جماعیتی طریقاً اصولاً روایت ان کا آگاہ آتی سگن این ہر اکتوں کی جی جماعیت میں اصلاحی دینی تعلیمی تربیتی گجانیوں کو ضروری آئیں تجیہ اندر نسلن کے پہنجی درگا شریف خدمتن این جماعیت جا جے کے قربانیوں ہیں جماعیت جا جے کے اصول رہائیں انہیں جے بارے میں معلومات ملیں این انسانگر درگا شریف این ہر جماعیت موجو کو لٹریچرہ انہیں جی ودخان ود اشاعت قیونی اللہ تعالی بینی حبیب جے صدقے خانقائے علیہ حضرت روزہ دھنجے فیضیں فکر کے تا قیام شاد عباد فرمائے ان صدائیں صدا بہا رکھے اسان جے موجود ہے مرشد کریم پیسنی صدار سبغت اللہ شاہ سالس کے اللہ تعالی خضری زندگی عطا فرمائے آمین بجاہے سید المرسلی السلام علیکم ورحمت اللہ